یا واقعی معیشت کی تباہی کے مطالب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا پھر حکومت اپنی کوتائیاں چھپانے کے لیے سب کہتی ہے آئیے سچ کی تلاش کرتے ہیں کیونکہ عام آدمی معاشی آداد و شمار کو نہیں سمجھتا اس لیے سادہ انداز سے بتاتے ہیں کہ آخر سچ ہے کیا ذرا سوچئے کیوں جب سے ہم ایٹمی ریاست بنے ہیں ہمارے ملک کو مسلسل اندرونی اور بیرونی محضوں پر جنگ کا سامنا ہے پہلے ہم پر دہشت گرد مسلط کر کے ہمیں اندرونی طور پر نہ صرف کمزور کیا گیا بلکہ بترین معاشی اور سماجی نقصان پہنچایا گیا جس کا حدف تھا کہ ہم آپس میں اس حد تک ایک دوسرے کے مخالف بن جائیں کہ سیویل وار کا آغاز ہو جائیں جس میں دشمن کامیابی حاصل کر رہا تھا تاہم عوام اور فوج ایک دوسرے کی طاقت بنے رہے اور دشمن بلاخر ناکام ہو گیا مگر سازشیں رکی نہیں اور دشمن پلین کو ہر حال میں کامیاب کرنا چاہتا تھا دشمن کے پیچھے دماغ ہے بھارت کا اور اس کا خوف ہے ہمارے ایٹمی اساسے اور اب فوج اور عوام کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے ایک نیا کھیل کھیلا گیا کیونکہ پچھلا کھیل فوج اور عوام کے اتحاد کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا تھا جو کھیل کھیلا گیا اس نے پاکستان کی عوام کو ایک دفعہ پھر ٹکڑوں میں بانٹ دیا کس نے کھیلا سب جانتے ہیں کس نے چار سال کی حکومت میں بار بار وزیر خزانہ اور سیکٹری خزانہ کو تبدیل کر کے معیشت کو نقصان پہنچایا سب جانتے ہیں کس نے لوگوں کے مذہبی جذبات بھڑکائے سب جانتے ہیں کون تھا جو بار بار کہتا رہا کہ پاکستان میں بدترین سیویل وار شروع ہونے والی ہے سب جانتے ہیں کون ہے جو طاقتور کو دکھاوے کی گالی دے کر معصوب عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے سب جانتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ معاشی طور پر کنگال کرنے کے بعد یہ اپنے اگلے حدف سویل وار کی طرف بڑھ رہا ہے خیبر پخصون خواہ میں چار سال سے اس کی نا کے لیچے پلنے والے دشمن نے پہلے ہی سے ریاست پر حملے شروع کر دیئے ہیں اور دوسری طرف افغان سرحد پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے اب دشمن چاہتا ہے کہ ہم آپ اس میں بدترین خون ریزی کا شکار ہوں دہشتگردی بڑھے پاک فوج کے قیادت کو متنازہ بنایا جائے اور پھر بیرونی طاقتیں مداخلت کرنے کا جواز بنائیں اور ہمارے ایٹمی اساسیں اپنے قبضے میں لے لیں اور پھر اس کے بعد ہم بھوٹان اور نپال جیسی ایک ریاست بن جائیں جس پہ بھارت اپنا حکم چلائے